من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب باقی کامپنیز کے لوگ آتے تھے تو انہوں نے کہا یہ کیا کام ہے لوگوں سے مرنا جا کے انہوں نے کہا پالیسی لے لو پالیسی لے لو اینیویز میرے ایک دوست تھا وہ بھی ریجنل سیز مانجر فرم پانلر ofuit ہمارا چینل تھا تو وہ بھی ریجنل سیز مانجر تھا اس کے بعد ایک میرے جرنل اسورس پر میرے دوست تھے وہ ای وی پی تھے تو ان کی مجھے کال آگئی کہ آپ نے یہ فیو کو آف وزٹ کریں یہ فیو میں چلے کہ اسلامباد میں یونسپرٹ صاحب تھے وہاں پہ اس وقت وہ ریجرل مانیجر تھے ان سے مناقات ہوئی تو انہوں نے کوئی انٹرویو نہیں کیا انہوں نے جسٹ گفشک کی میرے ساتھ اور اپنی جو ان کی لائف سٹوری تھی وہ انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی کہ میں نے کیسے سٹارٹ کیا اس انڈسٹری میں میں کیسے آیا یونکے سے میں اسلامباد آیا ہم نے کیسے سٹارٹ کیا وہ سب کچھ انہوں نے بہت ساتھ شیئر کیا تو مجھے بڑا اچھا لگا کیونکہ اکثر ہمارے مانیجرز کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جب انٹرویو کر رہے ہوتے ہو بھائی تو سوال جو آپ کی بجائے ریپو بیلڈ کیا کرو ریلیشنشپ بیلڈ کیا کرو جب آپ ریلیشنشپ بیلڈ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو اس کو اپنا بنا لیتے ہیں یا خود اس کے بن جاتے ہیں تو انٹرویو اس طریقے سے ہوتا ہے بلکل یونسپرس صاحب کا وہی سٹائل تھا وہ مجھے بڑا اچھا لگا حالانکہ ان کے پیکٹس سے یہاں کا بہت کم پیکٹس سٹارٹ ہوا پوزیشن بھی مجھے انہوں نے سینر براشوالجر کی تھی سارا کچھ تھا تو کہہ دے کا مقصد ہے کہ انہوں نے میرا انٹرویو کیا میں نے کام سٹارٹ کر دیا اچھا جب میں نے کام سٹارٹ کیا تو پہلے دو ماہ مجھے سمجھی کوئی نہیں آئی میں نے بھی آپ کی طرح فانڈیشن ٹریننگ کورس کیا اور وہ فانڈیشن ٹریننگ کورس میں نے دو بار کیا تھا دو بار کیوں کیا ہے کہ جب پہلا کورس کیا تو فورتھ دے تھا ٹریننگ سیشن ساجد بڑھ صاحب جو سینر ٹریننگ بانجر ہے تو فورتھ دے کو میرے بھائی کی بارات تھی میرے سے چھوٹا بھائی اس کی شادی تھی تو میں نے یونس بڑھ صاحب سے کہا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اٹرین کر لینا تو میں وہ ٹرینر سے بات کر لوں گا جب میں واپس آیا تو ٹرینر نے کہا اب آپ ایپسٹ ہو گئے ہیں آپ کو نیکس ٹریننگ کرنی پڑے گی میں نے کہا یا میں ایک سینئر پانجر بھائی میں بڑھ صاحب کی پاس کیا یونس بڑھ صاحب میں نے کہا آپ نے تو کہا تھا وہ تو کہہ رہی یہ نہیں کر سکتے اور یا میں نے بڑھا سمجھایا اس کو لیکن تمہیں پتہ ہے کہ یہ ہے وہ ہے چلو خیرہ کوئی بات نہیں اچھ ٹریننگ کر لینا اچھا وہ میرے چالیس لوگ جو میرے ساتھ آئے تھے وہ ٹریننگ سے پاس آؤٹ ہو گئے میری ٹریننگ پھر کھولڈ ہو گئی پھر دوبارہ میں نے پوری ٹریننگ کی اور اس کے بعد میرا ایکٹیو ہوا تو میں نے وہاں سے مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ یار اس کمپنی کے جو سسٹم ہے جو میتھڈ ہے وہ زبردست ہے مجھے پنشمنٹ تو ملی بہت اس میں مجھے کیا نظر آیا کہ اس کمپنی کے رول سسٹم میتھڈز زبردست ہیں اور آج الحمدللہ دو ہزار دس ہو گیا ہے دو ہزار نو میں دسمبر میں میں نے اس کمپنی کو جویننگ کیا تھا اور آج سوری دو تھوزنٹ ٹوئنٹی چل رہا ہے اور میں آپ کے سامنے ای 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 ایو کے ساتھ کھڑا ہوں کام کر رہا ہوں اور اگلے دس سال پنہ سال انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اسی کمپنی کے ساتھ رہوں گا اس لیے کہ میں نے ای 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 ایو کے سسٹمز کو ماتھڈز کو اور کلچر کو بڑا زبردست بایا جیسے میں نے ایک امریکن پلیک کے ساتھ کام کیا تھا وہ صرف بینک نہیں تھا وہ اسٹیپیور تھا بڑی لرننگ وہاں سے لی بڑی پروفیشنلزم تھا بڑے اچھے سسٹمز سکرونگ سسٹمز وہ ہی سسٹمز آلموسٹ میں نے اس کمپنی میں دیکھے ہیں تو اس طریقے سے یہ میرے ساری جو میں نے آپ کو اپنے جو ورکنگ لائف تھی اس کے بارے میں بتا دیا پرابلم کیا ہوتی ہے پرابلم ہی ہوتی ہے کہ ہماری کوئی کیریئر پلاننگ نہیں ہوتی دو طرح کے لوگ ہوتے اس دنیا میں ایک پور ٹھیکنگ والے اور ایک ریش ٹھیکنگ والے تھوڑا سا اس پوائنٹ ابھی اس سے آپ سے بات کرتا ہوں یاد رکھئے گا کہ جو پور ٹھیکنگ ہوتی ہے پور ٹھیکنگ والے لوگ کبھی ریش نہیں ہوسکتے اور ریش ٹھیکنگ والے لوگ ہمیشہ ریش ہوتے ہیں اب ان دونوں میں فرقیا ہوتا ہے ہم جتنی بھی فیڈنگ کرتے ہیں وہ ہم لوگ بیلوہ دنیک فیڈ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے مطلب اکثر دیکھا ہوگا آپ ماشاءاللہ ڈریس آپ بڑے conscious ہوتے ہیں ڈریس اچھا ہونا چاہیے expensive ہونا چاہیے آپ shoes purchase کرتے ہیں shoes بڑے expensive ہونے چاہیے آپ کھانا کھاتے ہیں کھانا اچھا ہونا چاہیے کسی اچھے ہوتن میں ہونا چاہیے ہم ایسے ہوتن میں جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں ویڈ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے کوئی جو ہے وہ ویڈ نہیں ہوتا ہمیں ویڈ کرنا پڑتا ہے دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار کم کھانا کھا لیتے ہیں لیکن ہم وہ فیڈ کام میں کر رہے ہوتے ہیں below the neck ایسا ہی ہے ٹھیک ہے ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمیں above the neck بھی فیڈ کرنا چاہیے کبھی کسی نے سوچا اکثر ہم لوگ جو poor thinking والے ہوتے وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ above the neck فیڈنگ نہیں کرے above the neck سے میری مراد کہ mind کی conditioning بھی بڑی important ہوتی ہے آپ لوگ اکثر بالوں کے لیے اچھا conditioner use کرتے ہیں اچھے شاپو use کرتے ہیں لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ mind کی conditioning بھی کرنی چاہیے اب mind کی conditioning سے مراد کیا ہے اب میں نے اکثر لوگ کو دیکھا ہے کہ وہ 10 10 20 30 40 40 روپے کے لیے bargaining کر رہے ہوتے ہیں 100 روپے کی چیز ہے یار اسیر بے لے تو بھائی یہ میں نے مشہلے ہفتے خریدی تھی اسیر بے کی خریدی تھی ٹھیک اکثر ایسا ہوتا ہے آپ 500 کی چیز لیتے ہیں آپ پر bargaining کرنے ہوتے ہیں آپ ایک ہزار کی چیز لیتے ہیں آپ پر bargaining کرنے ہوتے ہیں تو بیسیکلی یہ habit ہے یہ poor thinking habit ہے ٹھیک ہوئے کہیں پر سٹ کرنا پڑے گا کہ پر کھرے 500 کی چیز ہے تو ہم بار گیر نہیں کریں آپ پورے سال میں آپ بتاتا ہوں کہ آپ پور thinking سے رش thinking کی طرف کیسے جائیں گے اگر آپ گاڑی سروس کرواتے ہیں وہاں پہ آپ سے کہتا ہے جی 250 یا 300 چارجز ہے آپ اس کو 50 روپیز ایکسرا دے لے اس کا فائدہ کیا ہوگا جب آپ جائیں گے تو آپ کو سلوٹ کرے گا وہ 20 لاک 25 لاک والی گاڑی چھوڑ کے وہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ اس سے چاہی لے گا اور آپ کی گاڑی کروائے گا اس لیے کہ اس کو پتائیں کہ یہ مجھے 50 پورے سام پہ کتنی بار جاتے ایڈریسر کے پاس ملیم صاحب آٹھ دفعہ دس دفعہ جائیں گے ہر مہینے میں چلے ایک دفعہ دفعہ چلے جائیں بارہ سور پہ سام کے ایکسر دے دی گا اس کا فائدہ کیا ہے جب آپ دیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ جائیں گے تو بھائی وہ کروڑ پتی کٹنگ کرنا ہوگا اس کو چھوڑ گے وہ آکھ کو ویلکم کرے گا وہ کیوں کرے گا اس کو پتہ کہ مجھے سور میں ایکسر دے جاتا ہے ایسے ہی ہوگا کیوں آپ کی جائے پہ ہو سکتا ہے تین سو چاسر پہ ہو وہ ہی آپ لے کے آگے ساتھ لیکن وہ سوچ رہا کہ اتنے میرے بندے میرے پاس آتے کبھی کسی نے مجھے ایکسر نہیں دی ہے اچھا خانصہ کھانا پیتا ہے ٹھیک آپ اسی طریقے سے آپ گاڑی میں کنی سے فیول ڈرواتے ہیں وائپر والے آجاتے ہیں آپ وینڈو کو وائپ کرتے ہیں آپ اس کو بیس پچاس سر بے دیں جب آپ نیکس ٹیم جائیں گے تو وہ دوسری گاڑی چھوڑ کے آپ گاڑی کے پاس آجائے گا آپ کو سلام بھی کرے گا آپ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اس پہ آپ کے ایک سر کتنے لگ جائیں کہ 20 30 40 40 اس سے زیادہ نہیں لگے گا ایسے ہی ہے اس سے زیادہ نہیں ہوگا لیکن اس کے کرنے سے کیا ہوگا سارے لوگ جو سوچ رہے کرتے کرتے وہ ساری سراؤنڈرز کہ آپ جو ہے وہ لگ پتی ہے یک روڑ پتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر آگے بڑھنا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی کا سٹینڈر آف لیونگ جو ہے وہ بہتر ہو تو اس کے لیے آپ کو ریچ حیبیٹس ایڈاوپ کرنی پڑے گی جب آپ ریچ حیبیٹس ایڈاوپ کر لیتے ہیں آپ بڑا سوچیں گے بڑا ڈیمانڈ کریں گے تو کرتے 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 ایک ٹائم آئے گا کہ آپ اس لیول پہ 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 جائیں گے تو مقصد یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اکثر اگنور کر دیتے وہ بڑی اچھی میں ایک قوڈیشن پڑی تھی جب میں لکھا بات تھا ایلیفنٹس ڈوٹ بائیٹ مسکیٹو دو اس کا کیا مطلب ہے پوری کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی کو ہاتھی نے کاٹ دیا پانچ سو لوگ کو اور پانچ سو لوگ مر گئے اس پہ آتھی کٹنے سے آدھی کے کٹنے سے کبھی کسی نے سنا ہے نہیں سنا ہوگا مچھر کے کٹنے سے کتنے لوگ مار جاتے ہر سال ہمارے ملک میں چار پانچ ہزار مار جاتے ایسا ہی ہے مچھر کا سائز کتنے ہوتا ہے اتنا سائے لیکن وہ کتنا بڑا نقصان کر دیتا چھوٹی چھوٹی چیزیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اسے کیا فرق پڑتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن ایمپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے ٹھیک تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو کرنی پڑے گی اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کی پلاننگ بڑی ایمپورٹنٹ ہوتی ہے ایمڈی آٹی جب ہم کالیفائی کرتے ہیں پھر فالکن کلب ہے پھر ڈائیمن کلب ہے تو کبھی آپ میں سے آج اگر کوئی یہ بننا سوچ لے کہ اس سار میں میں نے فالکن کلب کا میمبر بننا ہے فالکن کلب کے لیے کتنا بزنس چاہیے فالکن کلب کا میمبر بن کے لیے آپ کو کتنا بزنس چاہیے مونیم صاحب 6.5 ملین 6.5 ملین بزنس دیکھنے میں بہت بڑا بزنس ہے لیکن اس بزنس کی اگر پلاننگ کی جائے تو ایلٹی میٹلی آپ یہ بزنس یہ کر جائیں گے اس بزنس میں فیل ہو گیا تھا اور اس کے بعد کالج نے گیا بری زندگی آج وہ شخص جو ہے اس کی فانیشن ورٹ ایک سال کی سات کروڑ روپیہ ہے سونٹی ملین سات کروڑ روپیہ وہ سالانہ کماتا ہے سونٹی ملین اور وہ شخص کون ہے وہ شخص کوئی کارو باری بندہ نہیں ہے امیر ہوا دا موسٹ ہائیسٹ ارننگ انشورنس کنسلٹنٹ گیڈیون ڈو پلیسز اس کا نام ہے اور وہ ہائیسٹ ارننگ انشورنس کنسلٹنٹ ہے سات کروڑ روپیہ وہ سالانہ اس انڈسٹی سے کماتا ہے یہ اس کی انکم ہے کون سا بندہ جس کا میں آپ کو سٹوری سنا رہا ہوں جو 10th grade میں فیل ہو گیا تھا اور اس کے بعد کون ایٹنگ گیا تھا آج اس کو یہ کام کرتے ہوئے 23 years ہو گئے ہیں اب اس کا بیگ گرونگ کیا ہے ساؤت افریقہ بیسٹ ہے اور اس کی میں نے پھر سٹوری پڑی جب میں نے اس کا ٹائٹل پڑھا تو میں نے اس کی لائف کے کچھ اصول وضع کیا ہوئے تھے انشورنس کا کام کر رہے اس کے لئے اس نے کچھ اصول وضع کی ہے وہ اصول کیا تھے اس کے سب کیا بتایا کہ چھے سے آٹھ دو کو ڈیلی بسنس پہ مل نا ہے یہ اس نے اپنا سب سے پیدا سول دیکھ کیا ہو تھا اچھا اس کا کام کیسے ہوتا تھا وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں وہ منڈے بڑھننگ سٹارٹ کرتا تھا پانچ بچ کے تیس منٹ پہ کتنے بجے پانچ بچ کے تیس منٹ پہ اس کا منڈے موتننگ ڈی سٹارٹ ہوتا تھا اور دو تھاؤزن کلومیٹر وہ فلائی کرتا تھا دیفرن ویریس پارٹس آف سول افریقہ دیفرن ویریس پارٹس مل جاتا تھا دفتروں میں گھروں میں شاپس پہ اور کتنے لوگوں سے کم از کم چھ سے آٹ لوگوں سے وہ میٹنگ کرتا تھا اور رات کو گیارہ بجے وہ اپنے گھر واپس آتا تھا یہ اس کا کام کرنے کا طریقہ تھا اچھا پھر دوسرا سور اس نے کیا بتایا اس نے کہ سلنگ اس نوٹ ٹیلنگ آسک آسک آلوٹ آف questions and go back with a proper solution آپ لوگ sales میں ہماری کوئی اس طرح کی نہیں کہ ہم نے کوئی ٹیلی پوڈک بیش نہیں کوئی موبائل بیش نہیں یا کوئی لائپ ڈاوپ بیش نہیں یا کوئی ایسی پوڈک بیش نہیں ہم کیا بیش تے ہم گلتی کیا کر رہے ہم ہم جب میٹنگ بنتی ہے تو ہم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جاتے ہیں کہ میں نے اس کو یہ پلان سل کر گیا ہمارے مائنڈ میں کیا ہم نے پلان بیش کیا آنا ہے ہم جاتے ہی جناب کسی سے میٹنگ کرتے ہیں اس نے تھوڑا سا پوچھ لیا ہم فر فر بوٹنا شروع کر دیتے ہیں بلا 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 پتہ ہی نہیں ہے اس بیشارے کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے کیا کرنا ہے اس نے کیا نہیں کرنا جب ہمیں پتہ چلا کہ اس کی پانچ لاک منتلی ورث ہے تو ہم نے پہلے ہی ایک امرت پلان کا پرنٹ آؤٹ نکالا ہوتا ہے اپنے بیگ میں رکھا ہوتا ہے اور پہلے سے مائنٹ بنایا ہوتا ہے کہ اس کو میں پانچ لاک کا پلان دے کے آنگا آج سل کر کے آنگا سب سے بڑا پلندر ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو بلا ہے کہ سیلز کا ایک سیکونس ہوتا ہے سیلز آؤٹ آف سیکونس میں امیشہ یہ کہتا ہوں کہ سیلز آؤٹ آف سیکونس کلز دا سیل سیلز آؤٹ آف سیکونس کلز دا سیل اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم اس سیکونس کو ڈاپ بھی نہیں کرتے ہم اس مائنٹ سیٹ سے جاتے ہیں کہ ہم نے یہ پلان اس کو سیل کر کے آنا ہے اور یہی سب سے بڑا پلندر ہوتا ہے اور اس کے بات میٹنگ کے بات کیا ہوتا ہے thank you very much میں آپ کو کل بتاؤں گا میں اس کو سٹیڈی کر لوں گا آپ کی پلان چھوڑ جائے میں اس کو سٹیڈی کروں گا میں مشرق کروں گا آپ کو دن فون کرتے پھر وہ کہتا ہے دو دن بعد کرنا تین دن بعد کرنا وہ جب پانچ چھے دن گزر جاتے اس کے بعد وہ ہمارا نمبر ہی گلوک کر دیتا ہے کہ یہ پیچھے ہی پڑ گئے کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں ہوا اگر آپ کی سیل نہیں ہوتی تو اس کے ذمہ دار آپ ہے آپ کا مانیجر نہیں ہے آپ کی کمپنی نہیں ہے آپ کا ٹریڈر کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لیں سیکونسی ہوتا ہے کہ جب آپ کبھی آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہو اور آپ نے کہا کہ پیٹ پر درد ہے اس نے اپنے کسی اسیسٹنٹ کو بنایا اور اس نے کہا کہ اس کو لٹاؤ اس کا پیٹ کٹ لیں اور اس کا آپریشن کرنا ہے کبھی ایسا ہوا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے اچھا ڈاکٹر کی بات جاتا ہوں پھر وہ بات جیسے میں ٹریننگ میں کہتا ہوں کہ دو طرح کے ڈاکٹر ہوتے ایک جاری ڈاکٹر ہوگا ایک اچھا ڈاکٹر ہوگا اصلی ڈاکٹر ہوگا اچھا اچھا ڈاکٹر ریبارٹری ٹیسٹ کرے گا ٹھیک تو سب سے پہلے جو اس نے انٹریو کیا اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکزامن کرے گا اس کے بعد پھر وہ آپ کے ریبارٹری ٹیسٹ کرتا ہے جب وہ ہمارے ریبارٹری ٹیسٹ کرتا ہے تو اس پروسیجر کو ہم کیا کہتے ہیں ڈاگلوز پروسیجر ڈاگلوز پروبلم کو پھر ایڈنٹیفائی کرے گا پہلے اس نے ہسٹری کیا اس کے بعد اس نے کیا کیا آپ کی پروبلم کو ایڈنٹیفائی کرے گا ریبارٹری ٹیسٹ کرے گا جب ریبارٹری ٹیسٹ ہو کے اس کے سامنے آئے گے تو اس کو پروبلم نظر آجے گی اچھا آپ کا تو یہ چھوٹا سا انفیکشن ہے انفیکشن ہے انٹسٹائن میں تو اس کے لیے آپ نے پندرہ دینی یہ میڈیسن کھانی ہے اس کے بعد آپ نے بتانا ہے سلوشن دے گا ٹریٹمیٹ تو تین طرح کے اس نے فیس کیے ایک اگزامن دوسرا ڈائیگلوز اور تیسرا کیا تھا ٹریٹمیٹ علاج سلوشن ہمارا ہوتا ہم کیا کرتے ہم سیلز ایجن بن جاتے ہم پلان بیشنا چنو کر دیتے بھائی آپ سیلز ایجن نہیں آپ ایک کنسلٹ ہیں آپ نے ڈاکٹر والا کام کرنا ہے آپ پانچ پیپر بیشن نہیں ہے وہ اس کی دوائی ہے اس کے مرز کی علاج ہو وہ کب لے گا جب اس کو مرز کا پتہ چل جائے گا کہ یہ میرا مرز ہے اور اس کے لیے میں نے یہ دوائی لی ہے کی ہمارا سیکنس کیا ہونا چاہیئے سب سے پہلے انٹرویو آسک آپ کیا کرتے ہیں کتنے عرصے سے کر رہے ہیں آپ کے گھر میں کون کون ہیں آپ کے بچے کرتے ہیں آپ کی خراجات کرتے ہیں آپ کی لابیلیٹیز کرتے ہیں بھائی کے ساتھ رہتے ہیں اب بھائی کے ساتھ رہتے ہیں آگے چل کے بچے آپ کی سکول پڑھتے ہیں کس سکول میں پڑھتے ہیں کس کلاس میں پڑھتے ہیں کتنی فیز دیتے ہیں آگے چل کے بچوں کے لیے کیا سوچ پورا انٹرویو کرتے ہیں جب انٹرویو کر رہتے ہیں تو ہمیں پھر اس کے بعد اس کی پرابلم کو ڈینگلوز کرنا ہوتا ہے ہم اس کے لیبارٹری ٹیسٹ کرتے ہیں لیبارٹری ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اس کی لائف لائن درو کرتے ہیں فیکٹ فائٹ کرتے ہیں اس کا پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر دیکھتے ہیں کرتے ہیں ہم اس کا نیڈ ایڈنٹیفکیشن پروسس کرتے ہیں جب ہم اس کی آج اور آنے والے وقت کی فانیش نیڈ کو ایڈنٹیفائ کر لیتے ہیں تو ہم نے اس کے ڈائیگلوز پروسس کیا اور اس کے بعد پھر ہم اس کا پلان ڈیزائن کر کے جب اس کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ تیری پروبلمز ہیں ان پروبلمز کے لیے یہ سلوشن ہے جب ہم اس کو سلوشن دیں گے تو ہنڈر پرسنٹ سلوشن لے گا ہم پروبلم کیا کر رہے ہیں ہمارا پلندر کیا ہوتا ہے ہمارا ہم پہلے فرس اٹیوٹ کر رہے ہوتے ہم کہ بس یہ پلان دے دیں وہ سارا جو جو میند اچھے یہ بات کہاں سے نکلی تھی ایک شخص کی آپ کو سٹوری بتا رہا جس نے کچھ حصور وضع کیا ہوئے تھے اس شخص کا نام کیا تھا کسی کو یاد ہے ابھی جس کی سٹوری سنا رہا رہا ہوں کیا نام بتایا تھا دو پلیسز جو پلیسز ٹھیک ہے جی اب یہ دو پلیسز جو اس کا سب سے پہلا سور کیا تھا یہ اس نے سب سے پہلا سور بنایا دوسرا سور کیا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی پہلے اس کا انٹرویو کرو اس کا سوال کرو اور اس کے بعد اس کے لئے ایک سلوشن ڈیزائن کر کے پھر اس کے بعد جاؤ اچھا اس کے بعد تیسرا اس کا سور کیا تھا تیسرا سور یہ تھا کہ پیپل بائی پیپل نوٹ پولیسز یہ اس کا تیسرا سور تھا پیپل بائی پیپل نوٹ پولیسز اس کا مطلب کیا ہے لوگ پولیسز بائی نہیں کرتے لوگ آپ کو بائی کر رہے ہوتے جب میں کسی پروسپیٹ کے سامنے بیٹھا ہوں گا تو میں کمپنی کا پیگرون بتا پروفائل بتا رہا ہوں ایمڈی کے بارے بتا رحمان صاحب کے بارے میں بتا رحمان صاحب کے بارے میں بتا رہا ہوں تو وہ ان میں اس کو کوئی ٹرسٹ نہیں اس کو نہیں نظر آرہا تائیس آچک صاحب کا بیکرون ہے اور وہ کس فلور پیٹھتے ہیں اور کمپنی کا 110 رفی کمپنی میں کیا بتاتا ہوں فاؤڈیشن میں لوگ آپ کا trust دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ اگر آپ نے اس کے ساتھ ایک اچھا relationship build up کر لیا تو 100% وہ آپ سے plan لے گا اگر آپ اس کے ساتھ اچھا relationship build up نہیں کر پائے اگر آپ اس کا trust مل نہیں کر پائے اگر آپ اس کو یہ احساس نہیں دینا پائے کہ آپ اس کی مدد کرنے آئے ہیں تو وہ کبھی آپ کو ایک ربیابی نہیں دے گا وہ کیوں دے جب اس کو یہ احساس ہوگا کہ آپ اس کی مدد کرنے آئے آپ اس کے problem کا solution دینے آئے آپ believe کریں پائے سے 10 لاکھ پہ اگر آپ اس سے لے رہے وہ ضرور دے گا لیکن اگر آپ احساس نہیں دلا پائے تو آئی آپ خوشحالی plan بھی نہیں لے گا آپ سے آٹھ دار گا وہ نہیں لے گا جب ضرورت ہوگا آپ بتا دوں گا اب میری ضرورت نہیں ضرورت تو need based سرنگ جب آپ کریں گے میں آپ ریٹن دے سکتا ہوں کبھی آپ fail نہیں کبھی آپ نو نہیں ملتی ہے ہمیشہ نو سندے کی عادت ڈالے اچھا یہ بڑا ایک عجیب سے ہے کہ نو سندے کی آنے ڈالنی پڑتی ہے پروفیشن یہ جو نو کا word ہے اس سے آپ رومانس کرنا پڑے گا اس سے آپ محمد کرنی پڑے گے اگر اس سے آپ نفرک کریں گے پھر بھی آپ کامیاب نہیں ہوگی نو سندے کی آنے ڈالنی پڑے گے تو نو اکثر کم ملتی ہے جب ہم میر بی سیلنگ نہیں کر رہے ہمارا ہاتھ ایسے ہوتا ہے سر میرا کنونشن چل رہا ہے تو سر اس میں میرا لاکھ روپی بزنس کم ہیں سر بڑی مربانی آپ کون ورس آپ نے کال کی تھی انہوں نے کہا بس آپ جانا تو میرا بتانا وہ پلان سائن روپنڈی جو ہماری بڑا چب اسٹیج کی پانچ لاکھ کا کیس دن تھا ہنڈر پرسنٹ اس نے چیک دینا تھا کنسلٹ لڑکی تھی اس نے غلطی کیا سر مجھے آپ سے تین ریفرنس چاہیئے اسی طرح کے جو پانچ لاکھ کا کیس لے دیں مجھ سے میں انٹرنیشنل کانفرنس کالیفائی کر گئی اس نے اچھا تمہیں کام کروں چیک مجھے واپس کرو اس نے واپس کیا لٹرلی آپ کو فیکٹ بے لارہو یہ میرمہ میں لہو اس لڑکی کے ساتھ اس نے واپس لیا جی پہ ڈالا اس نے کہا جی ابھی مجھے وال آگیا جنسی میں میں نکل رہوں اس لڑکی نے بلنڈر کیا کیا اس نے اپنا دارش ہو کر لیا اس نے ہاتھ ایسے کر دیا پہلے اس کا ہاتھ ایسے تھا بعد اس نے ہاتھ ایسے کر دیا تو یاد رکھئے کہ ہمارا ہاتھ یہ والا نہیں ہے ہمارا ہاتھ دینے والا ہمارا لینے والا نہیں جب آپ کا ہاتھ ایسے ہوگا یہ بزنس نہیں ہوگا یہ بزنس ہے جاب تو نہیں ہے یہ جاب کرتے آپ یہ جاب نہیں ہے یہ بزنس ہے اور بزنس کے سپلنگ کیا ہوتے بی آئی ایس یو ای ڈی 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 سپلنگ ہے بی یو ایس آئی بی ای ڈی 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 یہی ہوتے اس پہلے تو میں نے غلطی کیا کی تھی میں نے برینڈر کیا کیا میں آئی پہلے کر دیا یو بعد میں کر دیا بزنس خراب گئی گئر بڑھو گی بزنس کیسے ہوتا ہے بزنس میں یو پہلے ہوتا ہے آئی بعد میں ہوتا ہے پھر بزنس ہوتا ہے